موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وہاں ایک سیاسی تحریک اٹھی اور سیاسی پارٹی اٹھی اسے نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی بل دیا کی انتخابات اس پارٹی جہاں آکر اسلام کا نام نہیں لیا اسلام کے نام کے نعرے نہیں لگائے جلسے اور جلوس اسلام کے نام پر نہیں کیے کام سارے اسلام کے کیے وہ کیا کہ سب سے پہلے تو کام انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو ان کی زندگی میں سہولتیں پیدا تھیں جو مسئبت آئی ہوئی تھی معاشی تباہی وربادی تھی بدنظمیں پھیلی ہوئی تھی ترقی ملک کی روکی ہوئی تھی پس باندہ ملک بن گیا تھا اس اپنے شہروں کو ترقی دینی شروع کی لوگوں کو شہری سہولتیں فراہم کی اور ایسی سہولتیں فراہم کی کہ جب میں دوسری مرتبہ کیا اس بلدیاتی انتخابات کے بعد تو وہاں کا نظام بدلا ہوا تھا لوگ بہت خوش تھے اور بلدیاتی حکومتوں سے بہت خوش تھے سڑکر اچھی بنا لی تھی ہوٹیل اچھے بنا لیئے تھے تفریقہیں اچھی بنائی تھی اس میں مسجدوں کی تعمیر کا بھی کچھ کام کروا دیا تھا انتخانے پیدے کی چیزوں کو پیپسی کو پیپسی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی کوکا کوئلہ کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی لیکن اس سے بھی اسی سے ملتا جلتا ہے ایک بہت اچھا مشروب اپنا قومی مشروب انہوں نے ایجاد کیا اور وہ لوگوں میں پھیل آیا اور لوگوں نے اس کو ایسا ہاتھ و ہاتھ لیا کہ وہ پیپسی بغیرہ کو بھول گئے اور اپنی قومی مشروب کو پینے لگی حکمت سے اس طریقے سے کام کی بلدیہ کے انتخابات میں جب دیندار لوگوں کی حکومت کا یہ انداز لوگوں نے دیکھا تو جب مرکزی حکومت کے اور ملکی صدق پر انتخابات ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہ لوگ جو دیندار لوگ تھے برسر اختیار آگئے اور آج کل وہی برسر اختیار رجب طیب اردگان ماں کے وزیر آزم ہے سورش شکل سے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ عرب ہیں ترکی ہیں یا انگریز ہیں داڑی صاف ہے اور کوٹ پتلون لباس وہی ہے رنگ دکتون کی ہوتی ہے گوری کیونکہ خود یورپ کے ہیں وہ لیکن کام وہ اللہ والوں کا کر رہے ہیں ماں کے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ شخص آلہ درجے کے ولی اللہ ہیں یہ لوگ صدر اور وزیر آزم اور وزیر خارجہ دین کا کام کر رہا ہے اب وہ انہوں نے کیا کام کیا کہ دستور میں چونکہ سیکولارزم لکھا ہو با ہے ان کے آن تو سیکولارزم کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ سیکولارزم کا تخاظہ یہ کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے تو مذہبی آزادی جو دی تمام مذہب ہے ہی کوئی سوائی اسلام کے بھاری افسریت مسلمانوں کی ہے دوسرے مذہب بہت کم ہیں کہا کہ تمام مذہبوں کا آزادی ملے گی تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ آزادی ملی کیونکہ تعداد میں وہ زیادہ ہیں مذہبیں انہی کی زیادہ ہیں تو انہی کے معاصر زیادہ ہیں نتیرہ یہ ہے کہ وہ جتنی قدیم مذہبیں تھی سلاتین عثمانیہ کی بنائی ہوئی ان تمام مذہبوں کی انہیں تعمیر اور مرمت کرا کے اثر انہو بالکل نہ یا سا بنا دیا اور اس وقت الحمدللہ اب جو میں دو سال پہلے کیا تھا اس حکومتی کے دور میں وہ ابتدائی دور تھا اس حکومت کا مگر اس میں بھی اچھے خاصی اچھے ترقیاتی کام کر لیے تھے اب دو سال کے بعد جو گیا ہوں تو نقصہ بدلہ ہوا ہے کتنے عظیم شان شہر بنایا ہے کہ میں نے یورپ کے بھی درجانوں شہر دیکھے ہیں اور امریکہ میں بھی دیکھے ہیں چھاپان و چائنہ بھی دیکھا ہے مجھے اتنا خوبصورت شہر دنیا میں کوئی نہیں نظر آیا جتنا خوبصورت شہر استمبول ہے اس وقت دنیا یورپ کا کوئی شہر اس کے برابری نہیں کرتے اتنے صفائی ستھرائی اس میں قائم کی ہے اور حفظان صحت کے انتدامات امارات اچھے ہیں سڑکی ہیں پل بنائے ہیں اور اسلام پھیل رہا ہے اور مسجدوں کے اندر الحمدللہ نمازی بڑھ رہے ہیں داڑی والے بڑھ رہے ہیں برقے زیادہ قصر سے نظر آتے ہیں چنانچہ وہاں جو کانفرنس ہوئی تھی اب وہ ہوئی تھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوت بھی رحمت اللہ علیہ جو داراللہ دیوبند کے بانی تھے ان کے نام پر ایوار دینا تھا ایک اعزاز دینا تھا وہاں کے ایک بزرگ عالم دیم شیخ محمود آفندی مددزلہم یہ وہاں کے بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے درجے کے صاحب طریقت بزرگ ہیں ان کو ایوار دینا تھا مولانا محمد قاسم نانوت بھی رحمت اللہ علیہ اس وقت داراللہ دیوبند کی بنیاد رکھی تھی جب انگریزوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف زبردست تحریک سلا رکھی تھی اور مدارس تقریبا فنا کر دیئے گئے تھے اور اسلامی تعلیمات کے راستے سالے مضبوط کر دیئے گئے تھے انگریزی زبان نافذ کر کے جتنے لکھے پڑے لوگ تھے ان کو جاہل قرار دے دیا گیا تھا ماں پہلے ہندوستان میں زبان فارسی زبان تھی اور اردو زبان تھی انگریزی ماں مسلط کر کے سرکاری دفاتر میں اب بڑے سے بڑا تعلیم آپ تعادمیں بھی سرکاری دفاتر میں جائے تو جاہل قیلاتا تھا کیونکہ انگریزی زبان مسلط تھی وہاں تو ان حالات میں انہوں نے اور دینی تعلیم کا بیج مار دیا تھا اس کولوں میں دینی تعلیم نہیں تھی بلکہ دین کے خلاف ساری باتیں چکھائی جا رہی تھی تو منصوبہ انگریزی کا یہ تھا کہ اس قوم کو رفتہ رفتہ بلکل بے دین بنا دیا جائے دین سے بے بیرہ کر دیا جائے تاکہ کبھی ان کی آن سے تحریک آزادی نہ اٹھ سکے کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ انگریزوں کا آخر وقت تک مسلمانوں نے کیا ہندوانوں نے کوئی خاص مقابلہ انگریزوں کا نہیں کیا سکھوں نے نہیں کیا دوسری قوموں نے نہیں کیا انگریز کا مقابلہ آخر وقت تک 1857 تک مسلمانوں نے کیا اپنے قربانیہ دے کر تو یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ختم ہو جائے محمد قاسم نانوت ورحمت اللہ علی نے دیوبان قائم کیا اس کو سیاست سے بلکل علق کیا یہ کام کیا دینی علوم محفوظ ہو جائے پچھلے بارہ ساڑے بارہ سو سال کے جو دینی علوم تھے کئی ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہاں گم ہو کر اسپین کی طرح لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال ہو جائے کہ مسلمان ہی باقی نہ رہے ان کا دین ہی باقی نہ رہے ان کا علم ہی باقی نہ رہے اسلامی علوم کی حفاظت کے لیے انہوں نے دارال علوم دیوبان خائم کیا چنانچہ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوا یہی کام شیخ محمود آفندی نے کام شروع کیا ہوا ہے تمہیں چھوٹے چھوٹے بقات شروع کیے ہیں فی الحال اور الحمدللہ ان کا حلقہ ارادت اور ان کا حلقہ اثر دور دور تک پھیل رہا ہے تبلیغ جماعت بھی اپنا ماں کام کر رہی ہے الحمدللہ اب وہاں صورتحال بہت امید افضا ہے اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس ملک کو پھر دوبارہ اسے عالم اسلام کا رہنما بنا دے سبق آموز باتیں ہیں ان حالات میں جب اپنے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو علم ناک صورتحال سامنے آتے ہیں انہوں نے ایک سال کے اندر آئی امیب کا کوئی قرضہ نہیں لیا انہوں نے پیش کش کیا آئی امیب والا تو بہت تیار رہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں سودی قرضے لیجے اپنی گردنیں پھسائیے ہمارے ہاتھوں میں اور پھر ہم آپ کی خوب خبر لیں گے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے حکمت سے کام کر رہے ہیں ہمارے آپ یہ ہے کہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے کاشا گدائی توڑ دیا ہے ہر حاکر جو بھی آتا ہے کہتا ہے کاشا گدائی توڑ دیا ہے پھر اگلی دن سے پھر ماننا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں لیں گے ہم آپ سے لے لیں گے ہم جائزہ لے رہے ہیں کون قوم سے کاموں کے لئے کتنی کتنی رقم کی ضرورت سے ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں پورے ملک کی مٹنگیں ہو رہی ہیں مشورے ہو رہی ہیں شرائط کیا ہوں گے قرضے کی ایک سال اسی میں گزار دیا ایک سال گزارنے کے بعد آئین اب نے کہا کہ کتنا قرضہ چاہیے انہوں نے کہا کہ اب تو الحمدللہ میں ضرورت ہی نہیں رہے اس عرصے میں انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور آج ایک ڈالر ان کے اوپر آئین اب کا قرضہ نہیں ہے جتنے قرضے تھے ان کو سوٹے سر چکا دیئے اور دو چند سالوں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ کہاں ایک ڈالر کے ہزاروں لیرے آتے تھے اب ایک ڈالر کے پاؤں نے دو لیرے آتے پاؤں نے دو لیرے کی برابر ایک ڈالر ہے کہاں سے کہاں ان کی کرنسی پہنچی ہے اس لیے کہ دیانت داری سے کام کر رہے ہیں اس قوم کے اندر قومی شعور حکومت نے بھی پیدا کیا ہے کچھ عوام کو بھی صحیح تربیت ایسی ملی ہے موسیقی